السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے بورٹ کا پیپر کس طرح ٹیمٹ کرنا یعنی بورٹ کا پیپر کا پیٹرن اس کی آنسر شیٹس اس کے کوشن پیپر کے بارے میں بتاؤں گا اور جہاں ہمیں ایم سی کیوز شیٹ دی جاتی ہے یعنی ایم سی کیوز آنسر شیٹ وہ ہمیں کہاں دی جاتی ہے اور ہم نے بابلز کہاں فیل کرنے ہوتے ہیں پیپر کوٹ کہاں لکھنا ہوتا ہے رول نمبر کہاں لکھنا ہوتا ہے ڈے ڈے سبجیکٹ نیم یہ سارے چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں بینہ ٹائم ویس کے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھیں یہاں پہ رول نمبر لگنا ہے رول نمبر 10206 یہ سبجیکٹیو ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا گروپ یعنی سیکنڈ ٹائم کا پیپر ہے اور یہ دیکھیں سبجیکٹیو ٹائپ کو سولف کرنے کے ہمارے پاس ون آر اینڈ فورٹی فائیو منٹس دیے گئے ہیں اس کے بعد میکسیمم مارکس سبجیکٹیو ٹائپ کے فورٹی ایٹ مارکس ہیں ٹھیک ہے اور ٹویل مارکس ہمارے پاس ایم سی کیوز کے ہوتے ہیں ٹوٹل فزیس کا پیپر سسٹی نمبر کا ہوتا ہے ٹویل مارکس کے پیپر ہمارے پاس ایم سی کیوز ہم سے لے لیے جاتے ہیں ایم سی کیوز کا ٹائم ہمارے پاس صرف پندرہ میٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پندرہ میٹ میں ہمیں ٹویل میٹ لوز ہم پلٹ کرنے ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ایم سی کیوز ہم نے ایک کسشیٹ کیوں پر سول کرنے ہوتا ہے اس کے بعد مربد کوشن نمبر ٹو ہوتا ہے آئر آئیڈ مسیوٹ آنسر فائیو کہوشن ٹھیک ہے ہمارے پاس 8 questions آتے ہیں total ہم نے 8 سے کوئی سے 5 question کرنے ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 3 ہے question number 3 میں بھی یہی same question ہے write short answer 25 questions 8 question ہے ان میں سے کوئی سے 5 کریں گی question number 4 write short answer 25 questions اس میں سے بھی یہی ہے کہ دیکھیں 8 کوئی questions ہیں ان میں سے 5 attempt کرنے ہم نے ٹھیک ہے اس طرح 5 5 5 ٹھیک ہے 15 questions ہمارے total ہوتے ہیں 15 کے نمبر ہمارے پاس 30 ہو جائیں گے باقی یہ دیکھیں اب لونگ کوشن کی باری ہے پار 2 اس سائے دوم اٹیمٹ اینی 2 کوشن یعنی ہمارے پاس یہ لونگ کوشن ہے ہمارے پاس کوئی سے 3 کوشن دیے جاتے ہیں 5 6 اور یہ 7 ہر لونگ کوشن کے A بی پارٹ آتے ہیں 9 نمبر کا ہمارے پاس 9 مارکس کا ہمارے پاس 1 لونگ ہوتا ہے A بی پارٹ اگر اٹیمٹ کریں گے دونوں تو پھر ہمیں 9 نمبر ملیں گے ہم نے جو کوشن شروع کرنا اسی کے دونوں کرنا یہ نہیں کہ اگر ہم 5 کوشن شروع کر رہے تو ایک اس کا کر دیا ایک اس کا کر دیا دو ہو گئے پورے نہیں جو اگر 5 شروع کیا تو 5 کے دونوں کریں گے دونوں اٹیمٹ کریں گے کوشن تو پھر ہمیں 9 مارکس ملیں گے اسی طرح ہم نے باقی دو کے بھی اٹیمٹ کریں گے ہم نے کوشن دو کرنے ہوتے تو ہم دو ہی کریں گے اگر مرپس ٹائم بچ گیا تو پھر ہم کریں گے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ایکسٹرا آپ کوشنز کرتے ہیں نا ان کے آپ کو نمبر نہیں مل دی ٹھیک ہے ایکسٹرا کوشن کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا کر کے آئیں گے اگر ہمارے پہلے والا اللہ نہ کرے کوئی غلط ہو گیا تو وہ ایکسٹرا کے نمبر انکلوڈ کرتے تھے ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو پہلے دو آپ کرتے ہیں کوشنز وہی آپ کے چیک ہوتے ہیں وہی آپ کے مانے جاتے ہیں چاہے آپ کے لاز جو آپ ایکسٹرا کوشن کرنےöttے ہیں وہ ٹھیک ہو اس کو وہ چیک نہیں کرتے پہلے دو کوشن یہ آپ کے چیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم نے دیکھے کوشنن نمبر 5 ہے 6 اور 5 یہ attempt کر لیں ontif 7 attempts کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے کرنے پورے پورے ہیں دیکھیں 9 نمبر 9 نمبر اور 9 نمبر ٹھیک ہے 9 ہم نے دو کرنے تو 18 نمبر ادھر سے ہوگئے 18 نمبر یہ اور 30 مارک سے ہمارے پاس شورٹ کوشن ڈوٹل 48 نمبر ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم ایم سی کیوز کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم سی کیوز شیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے ڈیٹ اس کے بعد یہ منت اس کے بعد یہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مورننگ یا ایوننگ کی اپشن اگر ہمارے پاس مورننگ ہے تو مورننگ والے بابل کو فیل کریں گے ایوننگ ہے تو ایوننگ کو فیل کریں گے ٹھیک ہے ہمارا ایوننگ تھا تو ہم نے ایوننگ والے بابل کو فیل کیا اس کے بعد ہمارے پاس پیپر کورڈ آتا ہے ٹھیک ہے پیپر کورڈ ہم یہ سے فیل کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس رول نمبر آتا ہے ہم نے رول نمبر فیل کیا دیکھیں ون اس کے بعد زیرو اس کے بعد ٹو ٹو اس کے بعد زیرو اور پھر سکس یاد رہے اگر آپ کا رول نمبر اور پیپر کورڈ غلط ہو گیا نا تو آپ کے ہم سیکیوز غلط ہو سکتے ہیں اور پیپر بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے کسی بھی طرح سے پیپر اور رول نمبر میں کوئی غلطی نہیں کرنی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بالکل پرفیکٹ لکھیں گے ہو بلکل پرفیکٹ ہے اگر اب اس طرح تھوڑے سے آدھے ببل بھی فل کریں گے یا آپ تھوڑے سے باہر نکال کے ببل فل کریں گے تو وہ بھی آکے غلط ثابت ہوں گے یعنی غلط مانے جائیں گے آپ فل ببل فل کریں گے تو یہ آپ کا کریکٹ ہوگا آپ یہ دیکھیں اگر آپ ہاف ببل فل کریں گے یا آپ ایر ریگولر فور میں ببل فل کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایم سی کیوز کروس بھی کیا جا سکتا ہے کروس ہوگا کروس کیا نہیں جاتے تک کروس ہوگا وہ غلط آپ کا ثابت ہوگا غلط مانا جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پھر دیٹ لکھنی ہے ٹوانٹی فور ٹوانٹی ٹو اس کے بعد ہمارے پاس میٹرک ہے یہ ہنٹر ہمارے میٹرک کا تھا ہم نے میٹرک پہ کیا ہے اور یہ دیکھیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو ہے پارٹ ون ہے تو پارٹ ٹو ہے ٹین تھ والے لکھیں گے پارٹ ون نائن تھ والے لکھیں گے دیکھیں اینول ہے جو بچے اینول پیپر دے رہے ہیں وہ اینول لکھیں گے جو سپلی پیپر دے رہے ہیں سپلی کا پیپر دے رہے ہیں وہ سپلی پہ فل کریں گے ببل کو اور پھر مورننگ اور ایوننگ ہمارا ایوننگ ہے ہم نے ایوننگ پہ کیا سبجیکٹی در لکھیں گے فیزکس اس کے بعد یہاں پہ آجاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ نیم احمد رزا اس کے بعد فادرس نیم خالق نواز اس کے بعد رول لمبر ون لیک پونٹی تھاؤزنڈ این سکس ٹھیک ہے انگلیش میں بھی رکھ دیں گے تو انہاف ایٹک ہے اس کے بعد یہاں پہ سگنیچر آف دا کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے سائن کیجئے گا یہ اس طرح ہم نے ببول فیل کرنا ہوتا ہے یہ ببول ہمارے پاس شیٹ آتی ہے ایک پیپر کورڈ ہم نے پیچھے کیا تھا دوبارہ ہم نے پیپر کورڈ لکھنا ہے دوبارہ ببول ہم نے فیل کرنا ہے دو دو دفعہ ہم نے بوڑ کی پیپر میں پیپر کورڈ فیل کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہوں پر اس طرح ہم نے امسی کے حضر لکھانے ہوتے پیچھے ٹھیک ہے جو میں کوشن شیٹ دی جاتی ہے اس کے بالکل پیچھے ہم نے ایم سی کیوز فیل کرنے تھے دیکھ لی کبھا ہے ایم سی کیوز ریسپونس پارٹ یعنی ایم سی کیوز یہاں فیل کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھر ٹالتا ہے کہ ہم نے ایم سی کیوز فیل کیا تھے ایک نمبر کٹا ہے ایم سی کیوز کا ٹھیک ہے باقی سارے ٹھیک ہیں تو اس کے بعد ہم سبجیکٹیو کرتے ہیں یہ دیکھیں نیم بورڈ کے پیپر میں تو نیم وغیرہ نہیں لکھنا ہوتا haunting آپ نے بس آپ کے پاس یہاں سے شروع ہتا ہوں لائنز ہم نے لگانے ہو یا ہوتی ہیں ٹھیک ہے بورڈ کے پیپر میں اور وہ بروڑ لائنos hoorti ہیں ٹھیک ہے زیادہاتر بورڈ کے پیپر میں بروڑ لائن جیٹس باتے ہیں اور nے شیرت سے آپ کے پاس اچھی شیٹس باتے ہیں ٹھیک ہے سبجیکٹیو ٹائپ اب نے لکھنا ہے؛ revenge web question number 2 آنسر دا فولوی یا شورٹ کوششنز لکھیں ٹھیک ہے جو پارٹ ہمیں زیادہ اچھا تھا پارٹ ٹو آدھا تھا ہم نے پارٹ ٹو کر لیا ٹھیک ہے اور وائبریشن ہے تو وائبریشن کی ہیڈنگ دے دیئے پورے پوری ڈیفنیشن ہی لکھیں گے یعنی پورا کوششن ہی لکھیں گے what is vibration یا define vibration یا what is the definition of vibration only ہیڈنگ لکھیں گے اور آنسر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ کو unit یا frequency یا کا یہ دیکھیں frequency کا unit ہمیں آتا تھا ہم نے لکھ دیا اور اس کا ہمیں formula بھی آتا تھا ہم نے وہ بھی لکھ دیا آپ کو جو کچھ آتا ہو آپ لکھ دینا بس اتنا ہے کہ آپ نے پیارا پیارا کر کے لکھنا تو آپ کے دو نمبر پکے مل جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے کوشن نمبر ٹو کرنا ہے کوشن نمبر تھری کرنا ہے دیکھیں یہ factors on ٹھیک ہے اس کے پاس part 5 تھا پیچ ہم نے اس کی definition لکھی ٹھیک ہے اس کے بعد example دی اس طرح quality ہے اس کی بھی example اگر انہوں نے کوشن میں پوچھی تھی تو ہم نے لکھ دیا اگر نہیں پوچھی تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ simple pendulum تھا یہ لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد question number 3 تھا ہم نے اس کی heading دی answer the following question ہم نے وہ لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے spring constant کی heading دی ٹھیک ہے وہ لکھا اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی definition دی اس کے بعد next page پہ ٹھیک ہے دیکھیں spring constant کا formula لکھا اس کے بعد characteristics of SHM کا تھا وہ لکھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں step up transfer transformer ہے اس کے بعد ہمارے پر لنز لے آیا ہے یہ اس کی definition لکھی ٹھیک ہے یہ ساری ہم نے اس طرح لکھتی جانی ہے جس طرح آپ کو آتے جائیں گے جو آپ کو اچھا ہے گا آپ نے پہلے وہ بانیا ہے ٹھیک ہے یہ میں بودھ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے جو اچھا ہاتا ہے پہلے وہ کرنا ہے پھر یہ ہم نے question کیا اس کے بعد ہم نے five question complete ہو گیا ہم نے next question solve کیا next question شروع کیا دیکھیں part one part two part three ٹھیک ہے یہ دوسرا یہ part three کا ہی part ہے اس کے بعد part v اور یہ ہمارے concern complete ہو گیا یہ question number five ہے answer in brief یا ادھر یہ بھی long questions بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے part one ہمارے پاس simple harmonic motion ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس long تھا simple harmonic motion اور اس کی simple harmonic motion اس کی example دینی ہے mass attached to a spring ٹھیک ہے یہ ہم نے پورا long لکھا اس کا ٹھیک ہے یہ ہم نے پورا long لکھا یہ ڈائگن ہم بنا دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس numerical ٹھیک ہے یہ numerical کی ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا last long تھا یہ numerical ہی درہ کے ختم ہو گیا اس کے بعد نے ہمارا last long تھا factors affecting resistance وہ ہم نے کیا ٹھیک ہے اور انٹ پیم نے اس کا لائن لگا دی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس طرح جو کا پیپر ختم ہو جائے نا اگر پاس ٹائم بچے تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے اس طرح لگا دینا ٹھیک ہے یہ آپ بہتر ہوتا ہے کہ آپ انٹ پر لائن لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا بورڈ کا پیپر کا پیٹن ٹھیک ہے میں نے آپ کو سارا پیپر رہ پیپر کا پیپر کا پیپر کی جاء ٹھیک ہے یہ ۔ ا橙 میرے سارا پیپر کا دینا ٹھیک ہے aros ہیںcidos سارا پیپر کھ پیپر کا پیپر کا پیپر گناتا تک ہے جائے تو ہی چیاری بس اچھیک ہے سارا پیپر کی موید postairs جائے تو دینا تر clearer کیا ٹھیک ہے موسیقی